بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو جناب آرڈر ایم ناؤس جیز آبی تلیر ایکی صاحب تینکیو جناب سپیکر صاحب آپ نے مجھے موقع دیا جیسا ہمارے بھائی دوست سنہ بھائی نے دردوری آواز آپ لوگ کے سامنے اسمبلی کے جو بلوستان کے مسئلے مسائل تھے آپ لوگ کو بتایا کہ کاش یہ گورنمنٹ یہ باتوں کو سنے اور اس میں حمل کرے پھر بلوستان آگے جائے گا ورنہ بلوستان ورنہ بلوستان کو اس لوگوں کے ہاتھوں میں جیسے فانس منسٹر کے ہاتھوں میں یہ انشاءاللہ زوال کے طرف جائے گا یہ ہے اس وجہ سے جناب سپیکر صاحب یہ ٹڈی دل یہ اللہ کی طرف سے یہ حضابیں ہیں کبھی کرونا کی شکل میں کبھی ٹڈی دل کی طرف چکل میں تو پھر آپ کیوں انضام جو ہے گورنمنٹ پر لگا رہے ہیں انضام لگا رہے ہیں کہ وہ اس میں کم از کم جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب کم از کم یہ اس لوگوں کو اوپر فرض ہے اس ٹیم او گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں اس لوگوں کا فرض ہے کہ بلوستان میں جو مسئلے آتے ہیں کم از کم اس ارزلے میں ار جگہ میں اس کو قابو کریں کیونکہ فانانس منسٹر صاحب سوائے تربت کا باقی جگہ صوبے اس کو زلے اس کو نظر نہیں آ رہے ہیں آس پاس کے زلے دیکھیں فانانس منسٹر صاحب ظہور صاحب خدا آرہا ایک دن ایک دن مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کیونکہ جناب سپیکر صاحب یہ ٹھڈی دل یہ پورا بلوستان میں زمینداروں کو سو میں سے ہسی نوے پرسن نقصان ہوئے کپاس کپاس ہے کجور ہے گندم ہے پیاس ہے سارے زمینداروں کو حربا کو نقصان ہوئے ہیں یہ لوگ منسٹر صاحب بیٹے ہیں زمروک صاحب اور سی ایم صاحب تو آج نہیں آئے کم از کم از زمینداروں کو کچھ پیکش دے دیتا کہ یہ نقصان ہوئے ہیں زمینداروں کا چائے واشک ہے چائے پنجگورے چائے بلوستان کے تمام زلے چائے پیشینے جو بھی ہے چمن ہے سارے زمیندار اس ٹھے نقصان عربوں کے ساب سے ہوا ہے جناب سپیکر صاحب مگر اس گورنمنٹ نے زمینداروں کو کچھ بھی نہیں دیا ہے سوائے مائیسی کا ایک ایک گاڑی آ جاتا تھا اور تحصیل میں ہر یونین میں سپریے کر کے چلا جاتا تھا اسے نہیں کہتے ہیں جناب سپیکر صاحب کنٹرول کرنا یہ زمینداروں کو دوکہ اور بلوستان کو دوکہ دے رہے ہیں پیسے کا رہے ہیں کرپشن کر رہے ہیں جب یہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں ہم لوگوں نے کدھر کہا ہم تو صاف ہے صاف دامنہ ہمارے دامنوں میں آپ نماز پڑھے ہم کدھر نماز پڑھے آپ ان کے دامن میں آپ لوگ کرپشن کر رہے ہیں خدا رہا اس بلوستان کو آپ دونوں آتوں سے لوٹ رہے ہیں لوٹ بینک بیلنس بلا رہے ہیں یہ بلوستان ہے ایک دن یہ میں جناب سپیکر صاحب میں خود احران ہوں یہ نیب آم پہ تو نہیں ہے ایک دن میں نے کہا میں جاؤں گے اسلام آباد میں وہ آم پہ بیٹا ہے نیب کی بلوستان میں جو آپ کے ڈی جی اے کہون ہے یہ یہاں پہ بالکل نظر ہی نہیں آ رہے ہیں اتنا لیٹر میں نے نیب کو دے دے کے میں تھک گیا ریسیب ہو رہے ہیں مگر کاغذی کاروائی ہے ہو رہے ہیں مگر کوئی ہوندے گرون کچھ بھی نہیں ہے جناب سپیکر صاحب دوسرا پرائنٹ ہے بجلی کے لورڈ شیڈنگ کا بجلی جناب سپیکر صاحب بل جب بندے جب بل نہیں دے اسی ٹیم ایٹ ٹائم یا دوسرے مینے میں اسے کارٹ لیا جاتا ہے میں خود حیران ہوں جناب سپیکر صاحب ٹرانسپارمر جل جاتا ہے اپنے مدد تھا کلی والے اکٹے ہو کے پیسے جمع کر کے ٹرانسپارمر بنا لے کمبے گرتے ہیں دس دن پندرہ دن تک کیسکو والے وابڈا والے پتہ نہیں کہاں پہ غیب ہے نظری نہیں آتے ہیں یہ بلوشتان کی حالت ہے جناب سپیکر صاحب یہ کیسکو کی حالت ہے یہ گورنمنٹ کی حالت ہے یہ اس حالت میں آپ جناب سپیکر صاحب آپ کیسے چل سکتے ہیں آپ بلوشتان کو کیسا چلا رہے ہیں جناب سپیکر صاحب یہ لوگ جو بیٹے ہیں میں کہتا ہوں یہ لوگوں کو استفاہ دینا چاہیے تھا گھر میں چلے جانا تھا کہ بھائی ہم لوگ بالکل فیل ہو گئے ہیں ابھی آپ اپوزیشن آکے گورنمنٹ کو سنبھالیں پھر آپ دیکھ لیتا ہے کہ واقعی اپوزیشن اس کو سنبھال سکتا ہے بلوشتان کو یا نہیں جناب سپیکر صاحب فانانس منسٹر صاحب ظہور صاحب ظہور صاحب دل جل رہا ہے خدا راست یقین کرے میرا دل اس وجہ سے جل رہا ہے وہ آشک ایسا تھبا حال ڈسٹک ظہور صاحب میں نے آپ کو بار بار کہا ہے سی ایم صاحب تو آتا ہی نہیں ہے کبھی آتا ہے پانچ منٹ چلے جاتے ہیں بیسے تھے بلوش تھربت اور وہ آشک زیادہ زیادہ تین گھنٹے کا راستہ ہے آپ فانانس منسٹر آپ آجیں دیکھیں وہاں پہ کیا کیا میں آپ نے اس سال پی ایس ڈی پی میں آپ نے کیا دیا ہوا جناب سپیکر صاحب یہ ایک ہفتہ پہلے میں نے اپنا یونین کاؤنسل میں گڑانگ یونین کاؤنسل میں وزٹ کیا وہاں پہ ایک روڈ بند رہا تھا جناب سپیکر صاحب میں آپ کو یہ شیئر بھی کروں گا ورسپ بھی کروں گا وہاں پہ ایک روڈ بند رہا ہے پتہ نہیں امریکہ یا برطانیہ کے نیا ایجاد ہے پتھر ہے اس میں یہ صاف ریت صاف ریت کو پتھر سے کٹا کر کے لک کر رہے ہیں ہڑے خدا رہا یار یہ ظلم ہے خدا قسم یار میں نے سیکٹری کو ورسپ کیا سیکٹری نورال امین صاحب کدھر بیٹھیں نہیں بیٹھیں نا نہیں بیٹھیں گے کیونکہ اس کو پتا تھے آج آجی ضابط بات کرے گا میں نے میں نے سیکٹری نورال امین صاحب کو ورسپ کیا کہتا ہے بس چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ٹیم وہاں پہ پہنچ جائے گا آج دس دن گزر گیا ہوا جناب سپیکر صاحب پتا نہیں پتا نہیں جناب سپیکر تھا کہ یہ ٹیکہ دار سیکٹری سے یعنی طاقت ہو رہے ہیں اس سے پتا یہ چلتا ہے ایک سین کام پہ اگر ازڈیو کام پہ کرپشن اسی کو کہہ رہے ہیں جناب سپیکر صاحب آپ پندرہ سال واشق میں کوئی اور نہیں کر واشق سین ڈیبلیو ڈپارٹمنٹ کا پندرہ سال کا ریکارڈ آپ نکالیں آپ کو خود پتا چلے گا کہ کرپشن کس کو کہا ہے کرپشن اسی کو کہتے ہیں کہ ٹیکہ دار اپنا بھائی ہو کزن ہو دس کروڑ بیس کروڑ چالیس کروڑ ایک ارب کے پیسے نکالیں بس کام جو ہوتا ہے چلا جائے یہ حالت تھے جناب سپیکر صاحب اس اسیمبلی میں نہیں روئیں اور کھان روئیں ادھر اپنا دردیال نہیں بتیں اور کھان جائیں منسٹر زیا صاحب آپ مہربانی کریں آپ ہیں سی اے میں یہ ظہور صاحب ہے بلوچ ہے آپ تقریباً چار پانچ منسٹر آپ آ جائیں آپ واشق میں دورہ کریں بے سیما ہے واشق ہے آپ کا آخری بارڈر ماشکیل ہے جو یہ رنگ کے ساتھ لگ رہا ہے آپ آ جائیں وہاں پہ دیکھیں کہ یہ یہ ضابط یہ صحیح کہہ رہا ہے یا اس علاقے میں کام ہوا ہے کچھ کام نہیں ہوا جناب سپیکر صاحب زیرو ہونلی زیرو جناب سپیکر صاحب آپ نے جناب زیا صاحب میں آپ کا یہ ایک بات آپ کو کہہ رکی صاحب ایجنٹے سے ایجنٹے ساتھ ساتھ ایجنٹے بھی بھی آ رہا ہوں جناب سپیکر صاحب بلکل میں آ رہا ہوں ایجنٹے بھی بھی آ رہا ہوں جناب سپیکر صاحب دل جار رہا ہے جناب سپیکر صاحب دیکھیں جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب کہتا ہے ایجنٹے پہ ہار ہیں ایجنٹے پہ کچھ خاک ہی نہیں ہے ہمیں ہی بس باتیں کرتے ہیں ایجنٹے پہ جناب سپیکر صاحب ہمیں لسنوں کو قبول کریں چاہے بجلی ہے چاہے ذراعت ہے چاہے جو بھی ہے منسٹر کے زمروک صاحب چلے گئے تو جو بھی ہے جناب سپیکر صاحب اس ایجنٹے کے مطابق ہم لوگ بات کر کر کے قرارداد لا لا کے مگر یہاں پہ کوئی بات ہمارے سننے کو تیاری نہیں ہے یہ کاغذی کاروائی پہ بس پھر بعد میں چلے جاتے ہیں یہ آلت پہ جناب سپیکر صاحب منسٹر زیاد صاحب آپ نے دوہزار تیرہ میں جو زلزلہ ہوا جناب سپیکر صاحب یہ ابھی اندازہ لگا ہے جناب سپیکر صاحب دوہزار تیرہ میں زلزلہ ہوا اس کے پیسے انیس جون میں ریلیز ہو گئے ہیں واشق میں انیس جون دوہزار بیس میں اب یہ دیکھیں تیس جون تک لاس ڈیٹ ہے میں نے انتیس تاریخ کو فاناس منسٹر زہور صاحب کو فون کیا واشق سے خدا رہ بھائی یہ پیسے جا رہے بھائی خدا رہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں کہتا ہے تو بسلہ نہیں ہے آپ بعد میں کریں ہری یہ آخری دن ہے رات تیس بجے بارہ بجے یہ پیسے لفت ہو رہے ہیں یاری آپ کیوں کر رہے ہیں اس طرح خدا رہے ہیں اس کو میں نے فون پہ میں نے کہا مینسٹر صاحب خدا رہے ہیں کیوں آپ اس طرح یہ کیا وجہ اس میں کیا گناہ کیا یہ دس کروڑ روپیہ ہیں چلے گئے جنابی سپیکر صاحب پیسے چلے گئے آپ بتا دیں میں ابھی پھر جاؤں فاناس منسٹر کے پاس پھر جاؤں زیاہ کے پاس اخر آخر میں نے گناہ کیا اخر مظلوموں نے گناہ کیا کیا ہوا ہے دوہزار تیرہ یہ دوہزار بیس ہے سانس سال ہے پیسے آتے آکے پھر واپس چلے جاتے ہیں پتہ نہیں اس میں کیا مسئلہ ہے کیا پرابلم ہے آپ ہمیں بتا دیں اس اسمبلی میں بتا دیں اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ پیسے دس کروڑ آجیز عابد کے جیب میں جاتے ہیں جی بسم اللہ آپ مجھے نہیں دے دیں اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ پیسہ عوام کا ہے آپ لوگوں نے وہاں تک پہنچا ہے پھر کیوں واپس جاتا ہے وجہ کیا اس کا اس کا پرابلم کیا ہے کم از کم یہ کیوں واپس جاتا ہے آپ مجھے بتا دیں جناب سپیکر صاحب آپ نے مجھے ٹیم دے دیا خدارہ منسٹر سی ایم صاحب یہاں پہ نہیں ہے جام صاحب یہ جناب سپیکر صاحب جتنا بات کروں کم ہے بہرحال یہ بلوچستان سب کا بلوچستان ہے جناب سپیکر صاحب یہ آپ ہمیں اپوزیشن کی نگاہ سے نہیں دیکھیں آپ ہمیں عوام آپ کے عوام ہیں اس ٹیم اگر آپ لوگ منسٹر ہیں پورے بلوچستان کا آپ لوگ کا حق بنتا ہے یہ سارے عواموں کا حق ہے سب مظلوم عوام کا حق ہے کہ آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ نے منسٹر لاکے آپ لوگ سب ظلے سارے مسئلے ہوتے مسائل ہوتے آپ لوگ اسو حل کریں یہ آپ لوگ کا فرض بنتا ہے ہم آپ کے پاس آتے ہیں بار بار آتے ہیں ہمیں عوام نے اوٹ دیا ہوا ہے جناب سپیکر صاحب میرا حل ایک شک پورا رب لا الہ الا اللہ اللہ نے دکھا ہے جو اس ہے میں سیٹ میں بیٹا ہوں رب نے دکھا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے جو میں نہیں چاہتا ہوں نہیں ہوتا ہے اللہ نے اللہ نے آج اس سیٹ میں مجھے لاکے بٹایا رب نے دکھا دیا کہ میں کسی کو لاؤں اس کو لاؤں گا اور میرا خیاب وہ خیال میں نہیں تھا کہ میں سیٹ میں آؤں گا بیٹھوں گا مگر یہ رب کا یہ رب کا طاقت تھا یہ خالق کا طاقت تھا رب العالمی اور اس ظلہ و عاشق مظلوموں کا آواز تھا اس لوگوں نے میلے دعا کیا ہوا ہے نفلے پڑے ہیں نماز روضہ رکھی ہیں میں آج اس وجہ سے کرتا ہوں میں اللہ کو کہتا ہوں کہ اللہ آپ دیکھیں میں اپنا کوشش کر رہا ہوں باقی اس ظالموں سے اس مظلوموں کا جان چھوڑا تینکیو جنہای بس فیکر